آپ وضو کرتے ہیں تو وضو سنت کے مطابق آپ لکھیا تین تین مرتبہ آپ نے وضو کی آزائے وضو کو تین تین مرتبہ آپ نے دھویا اور جب مکمل آپ نے وضو کر لیا جس کو عربی میں احسنے وضو کہتے ہیں یا اس بات میں وضو کہتے ہیں آپ مکمل وضو سے فارغ ہوئے سنت کے مطابق آپ نے وضو کی دعا پڑھ لی جو وضو کے بعد کی دعا ہے آپ نے کیا پڑھا آپ نے یہ دعا پڑھ لی اس دعا کا فائدہ جانتے ہیں دعا آپ نے بارہ سنا ہوا ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو اس دعا کا فائدہ نہ معلوم ہو اس دعا کا فائدہ یہ ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اس روایت کے راوی عالی بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضوح کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعا کو پڑھ لے تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے آنوں دروازوں کو کھول دیتا ہے جنت کے جتنے سارے دروازے ہیں جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ کو دروازے کھول دیے جاتے ہیں یدخلوا من ایہا شاہا اب اس دعا کا پڑھنے والا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے بتائیے کتنا فائدہ ہے دعا اس میں کوئی پیسے لگے نہیں صدبہ خیرات کرنا نہیں ہوا جیب سے پیسے نکالنے نہیں پڑے جی ایس ٹی دینا نہیں پڑا ٹیکس دینے نہیں پڑے بس کیا رہا چند کلمات ہیں بہتر احسن کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائی ہے اگر ان کلمات کو آپ کہہ دے تو آپ کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں کیا مطلب جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو انتخال آپ کی وفاہت اسی موقع پر ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مطلب یہ ہے اللہ کے نزدیک آپ مواحد ہیں آپ نے اس سے پہلے شرک کیا اس دعا کے اندر جو کلمات ہیں ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے آپ شرک سے باہر نکل گئے اس دعا کے کلمات کیا ہیں اشہدو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وَأَشْهَدُ أَنَّا وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وہ ایک اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں اور یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اللہ کی عبادت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کے تمام خلازتوں سے آپ باہر نکل گئے ہیں اگر آپ نے سمجھ کر کے پڑھا ہے آپ نے یقین کر کے پڑھا ہے آپ کا مکمل اعتماد اللہ پر کامل یقین اللہ پر ہے ایسی صورت میں اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر آپ کا انتقال ہو گئے آپ کی وحد ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لئے جنت میں آٹھوں دروازے پھول دی جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے کتنا فائدہ ہے دعا کے پڑھنے کا لیکن اکثر مسلمان کہتے ہیں کہ مولانا یہ دعا یاد ہیں تو جب دعا یاد نہیں ہے تو کیا کہیں آپ کا کام ہے یاد کرنا اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا ہے جو عربی پڑھانے والے ہیں عربی تعلیم دینے والے ہیں آپ ان کے پاس اپنا وقت تھوڑا خرج کی جس طریقے سے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں بیوی بچوں میں لگاتے ہیں اور کاروبار سے زیادہ تو آج لوگ اپنے وقت کو موبائل میں لگاتے ہیں آپ کو موبائل دیکھنا آتا ہے آپ کے پاس موبائل پر جو ہے چاٹنگ کرنے کا وقت ملتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کرنے کا آپ کو بوقع نہیں ملتا آپ کیسے محببان رسول ہیں اور وہ جو کہتے ہیں عاشقان رسول وہ کیسے عاشقان رسول جو اپنا وقت موبائل میں خرش کرتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور دعاوں کو یاد کرنے میں خرش نہیں کرتے ہیں جنت جنت میں جانے کا انتظام نہیں کرتے ہیں جنت میں کس طرح انسان جاتا ہے صحیح عقیدہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل ہو تو اللہ کے رسول نے رہیتہ آسان طریقہ بتا دیا وضو کرو وضو دیوان یہ دور کرو موت آگئی جنت کے آٹھ دروازوں میں سے کسی دروازے سے داخل کرنا یہ ہے دعا کا فائدہ